موسیقی کی بات کرتے ہیں اور ہم نے کلیرلی کہا کہ فیچر ایکسیکشن کی ٹیکنیک ہے اور ہم نے اس میں سمپل بیسک آپریشن دیکھے جن میں ایرویون اور ڈیلیشن تھا پھر ہم نے کمپاؤنڈ آپریشن دیکھے جن میں اوپننگ اور کلوزنگ تھی اب ان کی کچھ پیکٹیکل اگزیمپلز دیکھتے ہیں جب پیکٹیکل اگزیمپلز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ نام آتے ہیں جن میں بانڈری ایکسیکشن ریجن فلنگ ایکسیکشن آف کنیکٹیڈ کمپاؤنٹ تھننگ اینڈ تھکننگ اینڈ سکیلٹرنائزیشن یہ کچھ اپلیکیشن ہیں اب اس وارے موڈیو میں ہم سمپل یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بانڈری ایکسیکشن کیا چیز ہے یا سکیلٹرنائزیشن کیا چیز ہے آئیے اس پہ ہم غور کرتے ہیں اب question میرا یہ ہے کہ لیٹ سے میرے پاس ایک object ہے اگر object ہے تو اس کی کوئی outer boundary ہوگی میں کیا operation perform کروں کہ اس کی outer boundary نکلا ہے بلکل سمپل ہے اس کا فرمولا ہم نے یہاں پہ کچھ دیا ہوئے فرمولا کیا دیا ہوئے کہ آپ کے پاس جو stretching element ہے بی اس کے ساتھ آپ erode کرو image کو یہ پہلا آپ کا operator ہو گیا آپ نے اس کو erode کر دیا یہ erosion ہم نے perform کی اور پھر original image میں سے اگر eroded image کو minus کر دو تو وہ outer boundary اٹھا کے لے آئے گا یہی چیز آئیے practical example سے دیکھتے ہیں let's say ہمارے پاس ایک a ہے image اور b ہے stretching element یہاں پہ ہم نے erosion کی تو erosion کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ چیز نظر آگے کیسے کیونکہ یہ کیا کرے گا جب آپ اس کے اوپر چلا ہوگے اس کو اٹھا کے یہاں پہ let's say پہلے یہاں پہ رکھو گے تو یہ کیا کرے گا اس سارے کو zero کر دے گا اسی طرح جب ہم move کرتے جائیں گے تو کیونکہ ہم نے erosion کے اندر fitting کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ fit کتنا اور ہوتا ہے تو اس کا end result کچھ اس طرح سے بنے گا کہ یہ چیز بچے گی باقی ساری جو ہے وہ delete ہو جائے گی وہ remove ہو جائے گی next step پہ آپ نے کیا کرنا ہے a میں سے اس کو minus کر دینا جب minus کریں گے تو boundary کچھ اس طرح کی بنے گی جو آپ یہاں پہ clearly دیکھ بھی سکتے ہیں تو basically کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ جب بھی آپ نے boundary extraction کرنی ہے تو پلکہ simple سا آپ کے پاس کیا ہوگا آپ اگر یہ operator لگاتے ہیں تو آپ boundary نکلاتے ہیں اس کی practical example میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو اس طرح کی ہے let's say اگر آپ کے original image یہ ہے human کا اور آپ اسے boundary extraction کرتے ہیں تو وہ یہ shape ہوگی جو آپ بڑا clearly دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی human کی face کی اور اس کی skeleton کی boundary outer boundary ہے اور یہ simple ایک line of code ہے کہ searching element کو آپ نے image پہ apply کرنا ہے اور پھر original image سے minus کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس boundary generate ہو جائے گی تو یہ ایک practical example ہے for extraction of boundary یا skeleton from a given image image morphology کی ایک ایک اور practical application ہے which is called region filling region filling اس سے مراد کہا let's say کہ اگر ہمارے پاس ایک object کی boundary ہے اس طرح تو اس کی inside کے حصے کو کیسے fill کیا جائے یہ ہے region filling کا problem یا اسی طرح اگر میں جیسے اس example ہوں میرے پاس یہ different dots ہیں اب میں کیا چاہتا ہوں کہ بھئی میرے پاس let's say یہ circle اگر ہے اور یہ dot black دیا ہوا ہے تو باقی حصے کو ہم کیسے fill in کریں گے تو یہ ہے region filling کا problem آئیے دیکھتے ہیں اس کا solution کیا ہے اس کا solution جو ہے again ہمارے پاس based on dilation اور یہ جو dilation ہے وہ کیسے کہ ہمارے پاس جو current pixel ہے وہ xk xk minus 1 جو ہے وہ previous pixel ہے current pixel کے جو previous pixel ہے اس کو آپ dilate کرو with structuring element b اور پھر آپ اس کا intersection لے لو a complement سے اور where k جو ہے it should be from 1 and so on اور کیونکہ اب k جو ہے 1 سے شروع ہو رہا ہے تو لہمالا اس کی value x0 بھی کوئی ہوگی x0 جو ہے it is a very important concept x0 جو ہے it is a starting point inside the boundary اس سے مراد میں کیا لے رہا ہوں let's say میرے پاس اگر یہ حصہ ہے تو x0 جو ہوگا وہ boundary کے اندر والا یہ والا حصہ ہوگا b is simple structuring element a c is the complement اور یہ equation کب تک آپ نے perform کرنی ہے جب تک آپ اس حصے پہ نہیں آجاتے xk پہ نہیں آجاتے اور finally جب آپ یہ ساری boundaries بنا لوگے تو آپ نے اس کو یعنی کہ یہ اندر والا حصہ جب آپ fill کر لوگے تو آپ کو اس نے اس boundary کے ساتھ آپ نے union لینا ہے یہ جو union کا ہم نے بتایا ہوئے اس union کا فائدہ ہمارے پاس کیا ہوگا تاکہ وہ object ہمارے پاس complete ہو جائے آئی سے practically دیکھتے ہیں let's say میرے پاس a جو ہے نا وہ یہ image دیا گیا اور a complement یہ ہوگا a complement سے مراد کہ جہاں پہ یہ white ہے وہ black کر دو یہاں پہ یہ black ہے اسے white کر دو اور یہ ہمارے پاس ایک structuring element ہے اب میں نے کیا کرنا ہے structuring element کو اٹھانا ہے اور اس image کے اوپر یہاں پہ apply کرنا ہے اب جب میں اس structuring element کو یہاں پہ apply کروں گا کچھ اس طرح کی form میں تو اب میں نے دیکھنا ہے کہ ان کو delete کرنا ہے delete سے مراد کیا ہوا کہ یہ والی values جو ہیں ساری ہماری on ہو جائیں گی اب میں نے دیکھنا ہے کہ ان ساری values میں کون سے ایسی values ہے جو اس میں complement میں موجود ہے تو مجھے پتا لگا یہ موجود ہے پھر میں نے سے آگے scroll کیا تو مجھے پتا لگا یہ دونوں موجود ہیں پھر میں نے آگے scroll کیا تو یہ چار ہو گئے تو اس طرح میں ساری یہ scroll کرتا جاؤں گا اور یہاں سے لے کر میں یہاں تک چلوں گا اب یہاں تک چلنے کے بعد مجھے کیا پتا لگا کہ میری یہ values ساری ہمارے پاس آتی گئی اور اس میں میں نے متواطر چیک کیا کہ جو values یہاں پہ ہیں وہ اس complement میں بھی موجود ہوں تو یہاں آ کر ہمیں پتا لگا کہ یہ حصہ ہمارے پاس سارا آگے final step ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے جو basically union لینا ہے ایک کے ساتھ تو basically یہ اس کا اندر والا حصہ ہمارے پاس تو یہ basically x7 تک ہم گئے تھے x7 یہ والا حصہ اور یہ ہمارا union حصہ ہے جو اس کے ساتھ ہم produce کر رہے ہیں تو یہ ہے region filling again میں repeat کرتا ہوں اس کو میں توبارہ رب کر کے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس ایک ہی outer boundary ہے ہمارے پاس ایک ہی outer boundary ہے yes اور یہ جو outer boundary ہے اس کے اندر یہ جو حصہ ہے region filling یہ ہم fill کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہر step پہ ایک ایک حصہ fill کرتے جائیں گے x کے k time اس کو چلائیں گے k time سے مراد یہ ہے کہ جب تک ہم یہاں پہ نہیں پہنچ جاتے یہ ہمارا fill حصہ آگیا end میں ہم نے اس fill حصے کو اس کی boundary کے ساتھ union لے لینا ہے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو یہ ہے region filling کا idea اسی region filling کے اندر اگر ہم اس کو example کو دیں دیکھیں یہ ہمارے پاس dot تھے جو میں نے شروع میں problem بولا اور ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ان dots کی یعنی جو اندر والا حصہ ان کو white tish کر دیں تو یہ ہمارے پاس origins are filled with white color یہ ہم نے ایک example بتائیے تو آپ کیا ان حصوں کے اگر میں آپ سے یہ کہوں assignment کے طور پر کہ جو ہم نے ابھی question دکھائی تھی جس کے اندر x کے جو تھا اس کو delete کیا جا رہا تھا b کے ساتھ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ان کو چلا کے ان والے steps کو چلا کے اس image کے لئے چلانا ہے تو کیا آپ چلا پائیں گے یہ آپ کے major assignment ہوگی اور یہ major assignment ہوگی in a sense کہ آپ نے ان کو solve کرنا ہے one by one آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسے جو ہے اس میں convert ہو رہا ہے اسی طرح یہ کیسے اس میں convert ہو رہا ہے اگر آپ simple بھی رکھنا چاہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ اس سے اس میں conversion کیسے ہوگی اور based on that equation تو یہ region filling کے basic example آپ نے fill کرنی ہے